اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انظرناہو فی لیلت القادر وما ادراک ما لیلت القادر لیلت القادر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہ بیزن ربهم من کل امن سلام ہی حتی مطلع الفاجر ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جوڑا محبان اور نہایت رحم کرنے والا ہے انا انظرناہو فی لیلت القادر یقینا ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا وما ادراک ما لیلت القادر اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل ہے تنزل الملائکتو الروح فیہ بیزن ربہ من کل آخرین سلام اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کے لیے فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل اپنے رب کی طرف سے اترتے ہیں اور یہ رات ہے حتی مطلع الفاجر یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوعوں نہ طلع کرتی مومنین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قرآن مجید کا بڑا ہی عظیم سورہ سورہ قدر بسم خدا اللہ علم نے شب قدر کی احمیت ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اسی کا سلسلے میں جس طریقے سے یہ آیات اور قرآنی سورہ موجود ہے لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا روایت میں تحقیل علیہ ابی عبداللہ علیہ السلام کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے تو مولا یہ بتائیے کہ یہ کیسے ایک ہزار مہینوں سے افضل ہو سکتا ہے ایک رات اور ایک ہزار مہینوں سے افضل ہو جائے یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے تو مولا نے فرمایا امام نے فرمایا کہ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے اس طریقے سے افضل ہے کہ اس رات میں جو عمل انجام دیا جائے وہ عمل اگر ایک ہزار مہینوں تلک انسان انجام دیتا رہے کہ انہیں ایک ہزار مہینوں میں ایک بھی رات شب قدر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس رات میں کیے گئے اس عمل کا سواب اتنا ہی عطا کرے گا کہ جتنا اس نے ایک ہزار مہینوں میں انجام دیا ہو یعنی اس طریقے سے اس رات کی جو اہمیت اور خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے لعلت القدر خیر من عدد شہر قرآن پہرائے کہ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے امام صادق علیہ السلام نے اشاء کرما اتقدیر فی لعلت دسعہ اشرتا والیبرام فی لعلت احدا و عشرین امام صادق علیہ السلام نے کہ مقدرات جو تمہیں سال پر منا ہے اس کی تعین کے کیا کیا منا ہے اس کو معین کرنے کا کام شبِ انیس میں کیا جاتا ہے انیس میں کی شمع خدا و امرہ عالم معین کرتا ہے کہ تمہیں کیا کیا ملنا ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَالْإِبْرَامُ فِي لَيْلَةِ اَحْدَ وَإِشْرِينَ امام فرماتے ہیں اور اکیس وی کی رات میں اس کی تعیید کی جاتی ہے اس پر محرِ تعیید لگتی ہے کہ اس کو کیا کیا ملنا ہے اور یہ اس کے لئے معافق ہے یا نہیں ہے پھر خود امام فرماتے ہیں وَالْإِبْرَامُ فِي لَيْلَةِ سَلَاسَ وَإِشْرِينَ کہ خدا و اندعالم تئیس وی شبِ قدر میں جسے بڑی شبِ قدر کہا جاتا ہے اس کے اوپر یہ جو فائل بن کے تیار ہوئی ہے جس میں معین کیا گیا ہے جس میں باقاعدہ تعیید کی گئی ہے کہ یہ ملنا ہے ریکومنڈیشن ہو چکی ہے اور خدا و اندعالم اس کے اوپر محرِ تصدیق لگاتا ہے محرِ تعیید لگاتا ہے خدا و اندعالم اس پہ انزا کر دیتا ہے سگنیچر ہو جاتے ہیں کہ اب یہ اس انسان کو اس شبِ قدر سے اگلی شبِ قدر تلقی ایک پورا سوال ہوتا ہے جس میں انسان کے لئے معین کر دیا جاتا ہے کہ اسے کتنی زندگی ملنی ہے اسے کتنی رزق ملنی ہے اسے کتنی حیات ملنی ہے اسے کتنی عزت ملنی ہے اسے کتنا خدا و اندعالم کی بارگاہ سے رحمتیں اور عنایتیں ملنے والی ہیں یعنی خدا و اندعالم سے جو کچھ انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس شبِ قدر اس کے لئے بہترین ذریعہ ہے اور اس شبِ قدر کے جو عامال ہیں وہ ہم اب آپ کے ساتھ میں بیان کرنے جانے ہیں حضرت یہ وہ عامال ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو انیسوی اکیسوی اور تئیسوی شبِ قدر میں تینوں میں ہی انجام دینے ہیں یعنی یہ وہ مشترکہ عامال ہیں کہ جو ہر شب میں جو انیسوی شب ہے اکیسوی شب ہے اور تئیسوی شب ہے ان میں آپ کو انجام دینے ہیں لہذا مومنین کی سہولت اور ان کے آسانی کے لئے ہم یہ عامال آن لائن آپ کو بتا رہے ہیں شبِ قدر انیسوی اور اکیسوی اور تئیسوی شبِ ماہِ رمضان کو شبِ قدر کہا جاتا ہے منقول ہے کہ جو شخص شبِ قدر ہو چاہے وہ انیسوی ہو یا اکیسوی ہو یا تئیسوی ہو دو رکعت نماز بجا لائے کہ جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سات مرتبہ قل ہو اللہ و احد پڑھے اور نماز کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ و آتوب و علیہ کہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنی جنگہ سے نہ اٹھے گا کہ حقِ تعالیٰ اس کو اس کے ماں باپ کو بخش دے گا اور کچھ ملائکہ کو بھیجے گا کہ وہ اس کے لئے آئندہ سال تلکھ نہیں کیا لکھیں اور خداوند عالم کچھ ملائکہ کو بحشت میں بھیجے گا کہ وہ اس کے لئے درخت اور کمرے اور نہرے جاری کریں اور کمرے تیار کریں لہذا عامال آپ سن لیجئے کہ ان تینوں شبوں میں جو مشترکہ عامال ہیں کیا ہے؟ پہلا عامل یہ ہے کہ آپ غسل کریں غسل مستحب ہے اور غسل کی نیت وہی ہے کہ میں انیسوی شب قدر کا یا کئیسوی شب قدر کا یا تئیسوی شب قدر کا غسل کرتا ہوں سنت اور بطن الاللہ کتابوں میں جو بیان ہوا ہے کہ سنت معاکدہ ہے غسل تینوں شبوں میں سنت معاکدہ ہے بہتر ہے کہ غروب آتاب کے وقت نہاں یعنی جب سورج ڈوب رہا ہو یا ڈوبنے والا ہو یا ڈوب چکا ہو یعنی ازان سے پہلے انسان نہاں لے مغرب کی ازان سے پہلے نہاں لے غسل کر لے اور اس کے بعد نماز مغرب و عشاء اسی غسل سے پڑے اور اس کے فوراں بعد ہی ان عمال کو انجام دے لے اور وہ عمال کیا ہیں جو اس شب میں اور تینوں شبوں میں انجام دینے ہیں آپ کو وہ کیا ہیں مستحب ہے کہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کھولے اور کہے اللہم انی اسعلوکا بکتابک المنزلے وما فیہ وفی حسمک الاکبر واسماؤک الحسنان وما یخافو ویرجا ان تجعلنی من اتقائکا من النار وطقزیا ہوائجی لدنیا والآخرہ جب اتنا کہلے تو امام فرماتے ہیں کہ انسان اس کے بعد اپنے لئے طلب حاجت کرے جو انسان کو دعائیں مانگنا ہو خدا اندعالم سے مانگ لے اس لئے کہ اس رات میں باٹا جا رہا ہے اس کے بعد جب انسان ان دعائوں کو مانگ لے تو معصوم فرماتے ہیں کہ انسان قرآن مجید کو بند کرے اور بند کرنے کے بعد اپنے سر پر رکھے اور سر پر رکھنے کے بعد یہ قرآن کے عامال انجام دے اس طریقے سے انسان اپنے سر پر قرآن کو رکھے اور رکھنے کے بعد یہ عامال انجام دے ایک دعا ہے اس دعا کو قولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق آزل قرآن و بحق من ارسلتہو بہی و بحق کل مومنین مدہتہو فیہ و بحق کالیہم فلا احدا اعرفو بحق کال من کا اس کے بعد دس مرتبہ کہے بے کیا اللہ دس مرتبہ بھی کیا اللہ کہنے کے بعد پھر دس مرتبہ کہے بے محمدین اس کے بعد پھر دس مرتبہ کہے بے علیین پھر دس مرتبہ کہے بے فاطمتا پھر اس کے بعد دس مرتبہ کہے بالحسن پھر دس مرتبہ کہے بالحسن پھر دس مرتبہ کہے بے علی ابن الحسن پھر دس مرتبہ کہے بے محمد ابن علی پھر دس مرتبہ کہے بے جعفر ابن محمد پھر دس مرتبہ کہے بے موسیٰ بن جعفر پھر دس مرتبہ کہے بے علی ابن موسیٰ پھر دس مرتبہ کہے بے محمد ابن علی پھر دس مرتبہ کہے بے علی ابن محمد پھر دس مرتبہ کہے بِالحسن ابن علی پھر دس مرتبہ کہے بِالحجتِ القائمِ علیہ السلام اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ جو دعا انسان مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے خطا اندعالم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اوہو نہیں استجب لکم تن دعا محلو اندعالی دعا کو بغول کروں گا فیاضہ انسان دل کھول کہ جو خدا سے مانگنا ہو جائز اپنی حاجات کا مطالبہ کر سکتا ہے اس کے بعد ان تینوں ہی شبوں میں جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان زیارتِ امام حسین علیہ السلام ان تینوں شبوں میں سنت معقدہ ضرور پڑے اس لئے بڑی عظیم زیارت ہے بڑی عظیم اس کا ثواب ہے اور اس کے علاوہ سو رکعت نماز تینوں شبوں میں پڑھنا سنت ہے انسان تینوں شبوں میں ہی صرف یہ ہے کہ تینوں شبوں میں سو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے سنت کی نیا سے پڑھی جائے لیکن اگر کسی انسان کی واجب نمازِ قضاء ہے تو وہ تین دن کی مثلا سطرت یا ایک کیوں سطح چھے ایک سو دو انسان چھ دن کی نمازِ قضاءِ عمری پڑھ سکتا ہے تاکہ اسے سو رکعت کا ثواب بھی مل جائے اور اس کی قضاءِ عمری بھی پوری ہو جائے کسی کم چھ دن کی جو نمازِ قضاءِ اس کی پڑھی ہیں وہ نمازِ عدا ہو جائیں اور پڑھوندہ عالم کی بارگاہ ہمیں یہ سو رکعت ہو سکتے اس کے بعد جو ثواب اس کا بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور بہت تاکید ہے اگر طاقتِ قیام نہ بھی ان نماز سو رکعت نماز کو پڑھنے کے لئے بڑی تاکید کہ اگر طاقتِ قیام یعنی کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو روایتوں میں آیا ہے کہ بیٹھ کر پڑھو اور جو شمی کبیر اور سلوات اور ذکرِ الٰہِ جو ہو سکے وہ بجالہ ہے جتنا ہو سکے انسان استغفار کرے توبہ کرے طلبِ عامرزش کرے اور خداوندہ عالم کی بارگاہ ہم نے اپنے لئے اور اپنے عزہ و اقربہ اپنے والدین کے لئے مومنین کے لئے جو زندہ ہوں ان کے لئے جو مرہوم ہو گئے ہیں ان کے لئے ان سب ہی کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں بہت بڑی شب ہے لہذا یہ آمال آپ کو انجام دینے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس رات کے یعنی انیس بھی رات کے کچھ مخصوص آمال بھی ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں سو مرتبہ استغفر اللہ ربی واقع بولے اس رات میں کہے اس کے بعد سو مرتبہ اللہم العن قتلت امیر المومنین یہ اس رات میں پڑھے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سے دعا ہے جو ہم آپ کے ساتھ میں پڑھے دیتے ہیں انہیں اس بھی اس شب کی مخصوص دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم وفیما یفرق من الامر الحکیم فی لیلت القدر من الخضاء اللذی لا یرد ولا یبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور المبرور حجہم المشکور سعیہم المغفور زنوبہم المکفر انہم سییاتہم واجعل فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری وتوسع علیہ فی رزقی وتقدر لی فی جمیع عموری ما ہوا خیر لی فی دنیا یا وافرتی یا ارحم الرحیم اس کے بعد اپنی دعائیں طلب کرے اور یہ عمال نتی کا ختم کیا جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ بیان کیا گیا ہے اگر اس میں کسی کو کوئی سوال واقعی رہ جائے تو وہ ہم سے ہمارے ویڈسپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے ہم اس کو تفصیل سے بتا دیں 7455925202 یہ عمال آپ کو ہماری ویب سائٹ اور ہمارے چینل پر بھی تستیاب ہیں ہمارا یوٹیوب پر چینل حکمت زہرہ اس پر آپ پہ یہ عمال مل جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کمنٹ باکس میں سوال کر کے ہم سے کوئی بھی سوال معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری فیس بک ایڈی سید وسیحہ در نقلی پر بھی آپ کو یہ عمال مہیا ہیں لہذا آپ حضرت ان عمال کو ضرور انجام دیں ضرور یاد رکھیں اور ہماری بھی گناہوں کی مقفرت کے لئے دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ